ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں اب یہ لوگ الیکشن کرانے کے محبوب میں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے لوگ ان کے ساتھ ہے نہیں کشمیر کی بات شوری ہے جمعو میں بھی بی جے پی والے جو ہیں لوگوں کے ہاتھ مار رہے ہیں اس لئے ان کی حمت نہیں ہے اسمیلی کے دور کی بات ابھی تک تو کم از کم سپریم کورٹ میں وہ لوکل باڈیز پنچائتوں کی الیکشن کی بات کرتے آئے ہیں اب تو شاید وہ وہ بھی کھا گئے صرف ایک الیکشن پہ اب یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ٹالنے میں شاید ہی کے لئے مشکل ہوگی وہ ہے پارلیمنٹ لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ یہ شاید کوئی اور الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں کیونکہ جانتے ہیں لوگوں کا جو مزاد ہے لوگوں کا جو موڈ ہے وہ لوگوں کو ووٹ کے ذریعے سزا لیں گے میٹی ملائی ہے اسے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے حالات جو ہیں جمعو کشمیر کے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر آگے کے لئے کوئی پروگرانگ تیہ کرنا ہوگا تو وہاں پہ مل بیٹھ کے بات ہوگی اچھی بات ہے کہ جمعو میں رکھا گیا کیونکہ نہیں تو اکثر بیجتر ہمارے جمعو کے ساتھ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ساری باتیں کشمیر میں ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس لئے جان بوچ کے اس بار فاروق صاحب نے میٹنگ جمعو میں بلائی تاکہ جو وہاں کے لیڈر ہیں چاہے بڑی پارٹیوں کے ہو یا چھوٹی پارٹیوں کے وہ ہاں پہ ہائیں اور جیسے میں نے کہا جمعو کشمیر کے جو حالات ہیں جائزہ لیا جائے گا کریں کون اس بات سے اس بات سے اعتراض کون کر سکتے ہیں ماں سوائے تیررسٹ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی یہ کہ سکے گا گناب ڈی جی صاحب نے گلت بات کی کریں ہم سب چاہتے ہیں کہ جمعو کشمیر تیرر فری ہو جس دفتر میں آپ کھڑے ہیں سیکیورٹی فورسز کے بعد سب سے زیادہ اگر قربانی کسی اورگنیزیشن نے دی ہے وہ جمعو کشمیر نیشنل کانفرلز ہے ہزاروں کی تحداث میں ہمارے ورکر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ادنا کارکن ہو ہمارا یا ہمارے منسٹر ان تیس پین تیس سال میں ملکنٹوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ہم نے سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے کہے گا کہ ڈی جی صاحب جو ہے گلت بیان کہے گا کہتے ہیں آپ کریے جمعو کشمیر کو تیرر فری اس میں جتنا ہم اپنا رول ایک آزا کر سکیں گے ہم بھی کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آنکھ پوری طرح سے آمن ہو لیکن بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا ہم کتنے تیرر فری ہیں وہ کوکرناک سے پتا چلا کتنے عرصے کے بعد اتنے سینئر افسر کرنل میجر جمعو کشمیر پولیس دی ایس پی آرمی کا جوان اسی طرح مارے جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد آپ کا تیرر فری ہے گراؤنڈ پہ وہ ثابت ہو جائے بہت اچھی بات ہے تیرر فری کریں اس کے بعد افسر ہٹائے گی ہم سب سے پہلے ان میں سے ہوں گے جو آپ کے لئے تعلی بجار کے کہیں گے آپ نے بہت سے کام کیا کریں افسر کی اور افسر کی بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا خاصا رشتہ تھا اور چاہے ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے چاہے لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ رہا ہمارے بچے بچیاں یہاں سے جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو رشتوں میں ایک تناو آیا ہے اچھی بات نہیں ہے کینیڈا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ کیا سبوت دکھائیں زبانی کہنا تو ایک بات ہے آپ سبوت ثابت کریے انڈیا نے یونیٹڈ نیشنز میں بھی یہی بات کی ہمارے فورنڈ منسٹر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس زرہ سا بھی سبوت ہے ہمیں دکھائیے فیلحال تو سبوت انڈیا کے ساتھ شیئر کیا نہیں گیا ہے کریے شیئر ہم بھی دیکھیں اگر اس کے بعد پھر انڈیا کو کوئی کاربار کرنی ہوگی اس کو دوست کرنے کے لئے وہ کریں گے لیکن زبانی بات نہیں جو سبوت ہے وہ انڈیا کے ساتھ شیئر ضرور کیا جانا چاہیے یہاں صرف ایک آدمی کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے ال جی صاحب وہی میں بور رہا ال جی صاحب کے اور شاید ان کے آس پاس جو افسر ہیں جو ال جی صاحب کے جاتے جاتے خود یہاں سے چلے جائیں گے ان کے علاوہ اگر آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو بھی رکیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سب نیشنل کانفرونس جاں کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے ووٹ جس کو بھی دیں لیکن الیکشن ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے یہاں مجھے نہیں لگتا ہے جمہور کشمیر میں آپ کو کوئی ایسا دکھے گا ماں سے بھائے راج بھوان کے باہر جو آپ کو یہ کہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ایک آدم یہاں پر کیا کریں اب ہم سب انہیں ایسے چاپلوس دیکھیں میں نے بھی چھے سال یہاں حکومت کی جو آج کل راج بھوان جا کے چاپلوسی کرتے ہیں وہ میرے دفتر میں ایک بھار بھی لیٹھے ہوتے ہیں گورنر صاحب کو ان لوگوں کی بات جو ہے نظر انداز کرنی چاہیے نکلیں اپنے کافلہ سے بھار گاڑی روکیں کہیں سرپ عام لوگوں سے بات کریں پتا چلے گا لوگ کیا چاہتا ہے